چاہتی بلش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیو جیے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بے آئیکن کو دبانا مت گئے گا کہ ایک اتر پردیش کا چیف منسٹر جس نے ہندوستان کے سمویدھان پر ہندوستان کے آئین پر ہندوستان کے کانسٹیوشن پر حلف لیا اوٹ لیا جس نے خسم کھائی کہ ہندوستان کے آئین کے مطابق حکومت اور حکمرانی ہوگی آج وہ شخص اتر پردیش کا چیف منسٹر مدیہ پردیش میں جا کر تمام اخلاقی حدوں کو پار کر دیا ہندوستان کے کانسٹیوشن کی دھجیاں ہا دی اور اپنی تخریر میں کہتا ہے کہ آپ علی کو رکھ لو ہمارے لئے بجرنگ بلی کافی ہے اور افسوس اس بات کہا ہے کہ کسی کے سینے پر جو نہیں رہتی جو منلس اتحاد المسلمین پر اولیاں اٹھاتے کہ سعودین اویسی فرخہ پرستی اور بھڑکا و باشن دیتا ہے دو دن ہو گئے کوئی اتر پردیش کے چیف منسٹر کے اس بیان کے اوپر کوئی تفسرہ بھی کرے خاموز بیٹھے رہے یقیناً اس ملک میں ہر کوئی کسی بھی مذہب پر چل سکتا ہے کسی مسلک پر چل سکتا ہے کسی مذہب کو نہیں بھی مان سکتا ہے مگر کیا آپ ہندوستین کے عین پر حلف لے کر اتنی آپ کی جرت اور مجال کہ آپ یہ کہیں گے کہ یقیناً آپ مانو بجرنگ بلی کو کسی کو اتراز نہیں ہے اس پر فخر کرو آپ اتراز نہیں ہے مگر یہ کہنا کہ تم علی کو رکھ لو ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو سنو اب میں جواب دیتا ہوں مجھے معلوم کہ کل اخبارات اور ٹی وی پر اسد الدین اویسی کے اس بیان کو بھڑکا و باشن کے طور پر دکھایا جائے گا تو سنو علی ہمارے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ ہوتا علی والی کائنات کا ولی ہے یاد رکھو علی کی زندگی کی ابتداء مسجد سے اور انتہا اللہ کی مسجد علی کائنات کا ولی ہے سنو چیف منسٹر اتر پردیش تم علی کو رکھنے کے لئے کہیں ہاں جس کے دل میں علی سے محبت نہیں وہ منافق جس کے دل میں علی سے محبت وہ مومن ہے آج آپ ہم پر الزام لگا رہے تو جواب دیا جائے گا اگر کوئی ہندوستائن کے آئین کی حدوں کو پار کرے گا تو پھر کسی ایک مرد مجاہد کو اٹھنا پڑے گا ورنہ حجر کے میدان میں شیر خدا کو محمون نہیں دکھا سکوں گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو حد ہو گئی حد ہو گئی کہ علی کو رکھ لو اور ہم کو بدرنبلی کافی ہے کیا اس ملک میں اجازت نہیں ہے علی کو ماننے کی کیا اس ملک میں اجازت نہیں ہے علی کا نام لینے کی آپ بتائیے یہ سے کلرزم اس ملک کا کہ خاموش بیٹھے ہیں سب کے سب خاموش بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں بولیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسد الدین ویسی فخر سے کہہ رہا ہے کہ فاطمہ بنت اصد جس کے تعلق سے سبز گمت کے مقی نے کہا کہ میری ماں ہے علی شیر خدا ہے اور اگر کوئی یہ کہے گا علی کو رکھ لو تو ٹھیک ہے ہم رکھ رہیں گے اگر تم کو پہچاننا ہے تو پڑھو علی کو مگر تم ہم کو زلیل اور رسوہ نہیں کر سکتے ہم اس کی اجازت نہیں دیں ہندوستان کا سمیدان ہندوستان کا کانسٹیوشن ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے اخیدے پر اپنے مذہب پر چلے اسی لیے نائنٹین فاٹی نائن نومبر چھبیس کو ہندوستان کے عائن کو ہم نے توسیق کی اور ہندوستان کا عائن کا اطلاق ہم نے چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو کیا اور وہ ہندوستان کا سمیدان ہم سے کہتا ہے رائٹ ٹو ریلیجن ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے آٹیکل ٹوئنٹی فائل ٹوئنٹی سکس ہے مگر کیا ایک چیف ونسٹر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس طرح کا بیان دے اور پورے سیکللر پاٹیاں خاموش بیٹھی بھی ہیں کہاں گے وہ راشتریہ مسلم منج کے اندریش کمار کے چمچے جو اندریش کمار کا نام لے کر اس کا دمچلہ بن کر پھرتے کہاں گئے کیا تمہارے دلوں سے علی کی محبت ختم ہو گئی کیونکہ چیف منسٹر اتر پردیش بولے گا تو تمہاری زبانوں پر نام نہیں آئے گا میں آپ کا درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ نعرہ لگائیے تاکہ ان تمام لوگوں کو جو ہندوستان کے کانسٹوشن کے دشمنے ان کو معلوم ہو جائے نعرہ ہائدری نعرہ خائبری جب علی کا ذکر ہو گیا تو علی کے ذکر میں ممتاز ہے اور ممتاز کو علی کے صدقے میں کامیابی ملے گی شکریہ خدا